بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو آپ کو ہلپ کرے گی اس ٹاپک کے حوالے سے جہاں پر آپ کا مین کنسر ہوتا ہے کینیڈا کو لے کر کے کہ وہاں پر ایسے آپشنز بتائے جائیں ہم کو اور اس کو ایک ہی ویڈیو میں ڈال دیا جائے اور اس آپشنز کے اندر آپ اپنا خود سلیکٹ کر لیں گے کہ کونسا آپشن آپ کو پسند آتا ہے لیکن اس کے اندر آپ نے کہا کہ یہ ایج کی جو معاملات ہیں یہ نہ ہوں آئیلڈز کے معاملات نہ ہوں ایڈیوکیشن کے معاملات نہ ہوں ڈاکومنٹیشن کے اندر جو ہے اس میں ان کو مت شامل کیجئے گا اس گفتگو میں جو ابھی آپ کرنے جا رہے ہیں تو میں نے جو اس کو فائنل کیا ہے ویسے پروگرام تو آپ کو بتا ہے کہ وہ سینکڑوں ہیں لیکن جو میں نے فائنل کیا ہے وہ چھے ہیں چھے کے علاوہ بھی ہے لیکن آنے والی ویڈیو میں آپ کو دوں گا لیکن پھر حال ہم اس کو چھے پہ اکتفا کر لیتے ہیں یہاں سے میں امید کرتا ہوں میرے ساتھ آپ رہیں گے تو آپ کو اور اپشنز بھی مل جائیں گے لیکن شروعات کرتے ہیں ہم نے پہلے پوائنٹ سے پہلا پوائنٹ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں انویسٹر ویزا انویسٹر ویزا کا مطلب ہے کہ آپ وہاں پر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں اب جب آپ اس کو کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کینیڈا انویسٹر وی امیگریشن اور امیگریشن کی بیس پہ ہوتی ہے اور اس میں دو پروگرام آپ کو ملتے ہیں ایک ملتا ہے فیڈرل انویسٹر پروگرام اور ایک ملتا ہے کیوبک انویسٹر پروگرام کیوبک جو ہے وہ ایک صوبہ ہے آزاد صوبہ ہے کینیڈا کا اس کا اپنا پروگرام بھی انویسٹر کے حوالے سے ہے لیکن وہاں پر وہی لوگ پریفر زیادہ کرتے ہیں جنہیں فرنچ سے زیادہ رغبت ہوتی ہے یا وہ فرنچ بولنا چاہتے ہیں یا وہ بول سکتے ہیں یا ایسا کوئی ماملہ ہے جب آپ اس پروگرام میں آئیں گے تو نہ تو آپ کو ایج کا پوچھا جائے گا نہ ہی آپ سے سوال ایجوکیشن کا ہوگا تعلیم کا ہوگا نہ ہی آپ سے آئیلڈز کے بارے میں سوال ہوگا جیسے کہ آپ کو میں نے انفارم کر دیا ہے دوسرا آپشن جو استعمال لوگ کرتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں یہ بہت روٹین ہے شروع سے ہے آج بھی ہے کل بھی رہے گا وہ میریج ہے کہ اگر آپ کی شادی کسی ایسا انسان سے ہوتی ہے مرد یا عورت جو بھی آپ کا سامنے سپاؤس آتا ہے تو اگر وہ پی آر پہ ہے وہاں پر پرمنٹ ریزیڈنٹ ہے اور آپ اس سے شادی کرتے ہیں تو ایسے صورت کے اندر آپ کو بھی پی آر مل جاتی ہے اب جب یہ کنڈیشن پوری ہوتی ہے آپ کی شادی ماں ہو جاتی ہے اور ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد صورتحالی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آپ اپنی ایج کے بارے میں ڈسکس کریں یا یہ میٹر بنیں یا یہ اس کو میں بولوں کہ یہ پوائنٹ ہے بڑا ضروری ہے نہیں یا میں کہوں کہ جی کوئی آئیلڈز کی ضرورت ہے اب شادی کے لئے آئیلڈز کی ضرورت کہاں ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی وہ نہیں اب لوگ یہ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں یہ زمینی سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جی کینیڈا میں لڑکی کا سکتے ہیں یہ ہو سکتا جو لوگ کر رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں جو لوگ کر رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں وہ سوشل میڈیا ہے بالکس یہ کہنا وہ پلیٹ ٹھول پس کر رہے ہیں جو لوگ کرتے تھے وہ کام اب وہ انٹرنیشنلی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انہوں کام ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی ان کا معاملkor بن جاتا ہے لیکن میں جائز کام کے لئے کہہ رہا ہوں نجائز سوچ کر کے نہیں کی جگہ کچھ لوگوں نے نجائز کیا ہے میں نے دیکھا ہے انہوں نے شادی کی آن لائن شادی کی وہاں وہ پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد جو ہے وہ طلاق دی ہے میں اس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں اگر کرنا ہے پکا کام کرو مطلب بولنا سچ ہی ہے جھوٹ کر کے نہیں بولنا لیکن یہ آپشن ہے تیسرا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیملی کلاس سپانسرشپ جس کا ویزا ملتا ہے سپر ویزا سپر ویزا کا بارہ میں ویڈیو لگ کر چکا ہوں آپ جانتے ہیں اور اس کا جو ویزا ملتا ہے آپ جانتے ہیں دس سال کا ویزا ملتا ہے اور یہ آپ اگر ایک لڑکا ہے یا لڑکی ہے وہ اپنے والدین کو دس سال کے لیے یا اپنے دادا کو دادی کو پیرنٹس اور گرنڈ پیرنٹس کو بلا سکتے ہیں اور دس سال میں جتنی بار مرضی ہوا آئیں جائیں کوئی پرشانی نہیں ہے تو آپ اگر وہاں رہ رہے ہیں تو آپ کے پاس دس سال تک تو کوئی پرولیم ہی نہیں ہے بعد میں اس کو اور بڑا لوگ کو ٹینشن نہیں ہے بلکل بھی نہیں چودہ طریقہ ہے ویزیٹر ویزا کا ویزیٹر ویزا لوگ استعمال کرتے ہیں اور وہ لوگ جا کر اپنے پہلے اپنا گراؤنڈ بناتے ہیں انہیں کہ اپنی ٹرابل ہسٹری بناتے ہیں روڈیسی ٹیک ہے نا ایک ٹکٹ کے اندر دو چار پانچ ملک کر لیتے ہیں پھر کر لیتے ہیں اور تیسرا ٹرپ جو ہے وہ کرنا کا لگاتے ہیں ان کو بہت بڑا ویزا مل جاتا ہے پانچ سال کا آٹھ سال کا دس سال کا بھی ملتا ہے میں نے دس سال بھی دیکھا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں جا کر جاب سرچ کرتے ہیں آپ کو جاب مل جاتی ہے اور آپ اپنے جاب کو ویزی میں کرنیوڈ کرتے ہیں ویزی لیٹر آن آپ کا پی آر میں کرنیوڈ ہو جاتا ہے اور یہ تمام کام جو ہے جو وہاں پر رہنے والے ہیں آپ کو وہ ثابت کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے کوئی پرابلنم نہیں ہے لیکن اگر کوئی منہ کرے کیسا نہیں ہوتا تو سمجھ لو کہ وہ آپ کو بلانا نہیں چاہتا ٹھیک ہے تو اس کو پھر چھوڑ دینا تنگ مت کرنا کیونکہ وہاں پر زندگی بہت بصروح ہے تو کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے اور وہ سٹرگل کر رہا ہے فائٹ کر رہا ہے اس کو معاف کر دینا نراز بھی بات ہونا اس سے جو پینڈڈا میں رہتا ہے اس سے نراز بھی بات ہوا کرو یہ سب بڑے کمزور دل کے ہوتے ہیں اگلا ہے پوائنٹ اور وہ ہے ریفیوجیز کا اس کو بھی لوگ اویل کرتے ہیں اس کو میں نے کبھی بھی انکریج نہیں کیا میں نے کبھی بھی ڈسکس نہیں کیا اگر میری فون پر کبھی کسی سے بات ہوئی گئی تو میں نے نارملی منعی کیا ہوگا آپس کی بات ہے صحیح ہے جو لوگ سنتے میری بات تو جانتے ہیں جن سے میری بات ہوتی رہتی ہے یا ہو چکی ہے وہ جانتے ہیں کہ میں نے ان کو منعی کیا ہوا انہوں نے کہا ہوگا میں نے منع کر دیا ہوا لیکن پروسس موجود ہے اس کا اور پروسس یہ ہے زہر پتہ ہے کینیڈا کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی ریفیوجی کلیم کر سکتے ہیں مطلب وزیٹ وزیبہ جاتے ہیں کچھ نہ کر سکے تو ریفیوجی بن جاتے ہیں نہیں کرنا چاہیے ورک وزیبہ ٹرائے کرنی چاہیے لیکن اگر وہ باہر ہیں کینیڈا سے تو ان کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپلائے کریں تو جو یو این کے دارہ ہے وہاں سے اس کا معاملہ ہوتا ہے اور آپ کو اپروچ کرنا پڑتا ہے یو این کو اور یو این کو جو میں نے دکھایا وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک لائن لگ گئی تھی مطلب بات لیک ہو جاتی ہے نا بات لیک ہو گئی تھی اور وہ تھائیلینڈ کی ہو گئی تھی یہ میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ دوہزار سترہ ڈھارہ کی تو جب لیک ہوئی تو آلموسٹ لائن لگ گئی تھی سب تھائیلینڈ جا رہے تھے اور پھر اس کے بعد ریفیزل شروع ہو گئے تو ہم نے معلومات کی بھئی یہ ریفیزل کر میں نے خود وزٹ کیا یہاں پر امیسی کا تو انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ یہ تھائیلینڈ جائی نہیں رہے یہ سیدھا جو ہے نا وہاں گز جائیں گے یو این کے اندر اور وہاں پر یہ اسائلم کلیم کریں گے کینیڈا یورپی وہ تمام کریں گے بارہل وہ تمام چیزیں ہیں ابھی بھی فیکٹ ہیں لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے زیادہ پھر میں نے جب دوارہ دوسری فیز میں دیکھا تو انہوں نے مسلمانوں کو علاو کر دیا کہ آپ آسکتے ہیں تھائیلینڈ اور جو کرسٹنز تھے ان کو منع کر دیا یہ بھی ایک چیز تھے لیکن بارہل وہ گریجوری پھر کرونا آگیا پھر معاملہ ختم ہو گیا پھر کرونا ختم ہو گیا اب ہم بات کر رہے ہیں دوسرا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں دیلائی اس کے بارے میں نے کمی بات کی ہوگی لیکن کی ہے جو دیلائی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر بھی آپ کو اکثر ڈھوننا پڑتا ہے اس کے اندر ڈھوننا پڑتا ہے کہ وہ کون سے انسٹیٹوٹس ہیں جو بغیر آئیڈ سے ایڈمیشن دیتے ہیں تو مشکل نہیں ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے اس کو آپ کٹیگری کہہ سکتے ہیں سوڈنٹ کٹیگری کہلاتی ہے لیکن یہ سوڈنٹ کٹیگری نہیں ہے وہ کٹیگری ایک سوڈنٹ ویزا نہیں ہے یہ کوئی وہ نہیں کہ آپ گریریشن کرنے کے ماسٹس کرنے کے ایک تو آپ کی عمر اٹھارہ سال ہونی چاہیے کم سے کم کم سے کم اٹھارہ سال ہونی چاہیے اس سے اوپر جو مرضی ہو کوئی پرالیم نہیں ہے کیونکہ یہ سوڈنٹ ویزا تو ہے مگر یہ وہ علا نہیں ہے جو آپ بچے کو آپ پر آتے ہیں تیرہ سال بارہ سال دس سال نہیں اس پروریم میں جو دیزیکنیٹڈ لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ جو دیزیکنیٹڈ ہوں کیا مطلب ہوا جس کو گورنمنٹ آف کینیڈا نے یہ اتھارائز کیا ہو کہ آپ پاکستان سے ایڈمیشن لے سکتے ہیں یا کہیں سے بھی لے سکتے ہیں انڈیا سے مغردیس سے نیپال سے بھوٹان سے فیلپینز کہیں سے بھی لے سکتے ہیں تو ان لوگوں کو ان دیزیکنیٹڈ لرننگ انسٹیوٹ میں داخلہ مل جاتا ہے کلیر ہو گیا اور اس پروسس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ڈیزیکنیٹڈ لرننگ انسٹیوٹ سے آپ رابطہ کرتے ہیں اچھا ایک فرق رکھیے گا ڈیزیکنیٹڈ لرننگ انسٹیوٹ اور ہیں ڈیسٹنس لرننگ انسٹیوٹ اور ہیں ڈیسٹنس لرننگ آپ جائیں گے ہی نہیں ٹھیک ہے آپ گھر میں بیٹھ کے کلاس کھل جائے گی اور اپنے گھر میں پڑھنا شروع کرنا دوں گے تو وہاں مچھا جانا ٹھیک ہے نا وہ بولیں گے میں تو گئی نہیں کینیڈا لیکن کینیڈا میں پڑھ رہا ہوں تو وہ نہیں کرنا ڈیزیکنیٹڈ 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 کا مطلب ہے کہ ان کو ڈیزیکنیٹ کیا گیا ہے کہ آپ داخلہ لے سکتے ہیں داخلہ داخلہ وہ ان کا وہ تمام چیزیں آ جائیں گی پروسپیکٹ آ جائے گا وہ تمام چیزیں آ جائیں گی ان کو فلفل کیجئے ان کو فلفل کیجئے کمپلیٹ کیجئے جو ڈاکومنٹوں کہہ رہے ہیں اٹیچ کیجئے ان سے رابطہ کیجئے فیز پے کیجئے اپنے ڈاکومنٹ اور آپ کے آ جائیں گے فارم والے وہ بھربائیے اور اپوائنمنٹ لیں سمپل کوئی مشکل نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے مطلب میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ خود نہیں کر سکتے یہ جتنے میں نے پوائنٹ بتائیں یہ سارے خود کرنے والے کام ہیں کرنے چاہیے آپ کو لیکن آپ ہمارے آفیس کو انگیج کریں گے تو پھر وہ اپنے سرویس جارج لیں گے فری میں کام نہیں کریں گے یہ بات دماغ میں رکھیے گا آفیس سائننگ ہماری ٹین ٹو فائف ہے ملنے کے لیے تقریباً آپ کوشش کریں کہ تین سے پانچ کی بیچ میں ہو جائے پانچ بجے کے بعد قطعی طور پر ایڈمیشن الاؤ نہیں ہے اسٹاف بیٹھا رہتا ہے اسٹاف کو پرولم نہیں ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹاف رات کو بارہ بجے بھی ہوگا دو بجے بھی ہوگا لیکن ان کو الاؤ نہیں ہے انٹری الاؤ نہیں ہے کیونکہ وہاں پر جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سینسیڈیف کام کر رہے ہوتے ہیں ڈاکومنٹیشن ہیں بکھری بھی ہیں ٹیبل کے اوپر تو وہ پانچ بجے کے بعد ہم الاؤ نہیں کر سکتے یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کیونکہ وہ چیزیں ہم پانچ بجے کے بعد دو ہی کام کر سکتا نا آپ یا تو ہم مٹنگز کریں اور یا آپ کی جو پرائیویسی ہے کیونکہ ہمارے ہاں پرائیویسی کبھی لیک نہیں ہوتی ہے کبھی بھی لیک نہیں ہوگی اس لئے ہم ڈاکومنٹیشن لوگوں کے سامنے کرتے ہی نہیں ہیں ہماری ڈاکومنٹیشن ہوتی ہی پانچ بجے سے لے کر آن ورڈ جتنی دیر لجا کوئی پرولم نہیں ہے پوری عالی گزرتی کوئی بات نہیں ہے لیکن ہم آپ کے سامنے لوگوں کے ویزیں راکومنٹ لاکر نہیں رکھیں گے یہ ہماری پولیسی کے خلاف ہے تو اس کو احترام میں جانتا ہوں کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کرتے ہیں اور آپ کے جب ٹائم آئے گا تو آپ کے راکومنٹ بھی اسی طرح پرائیویسی میں ہی وہ ہوں گے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ آپس